کیا مولانا فضل رمحان ساتھ ہینڈ ہو گیا؟ بہت بڑا ہینڈ سے بھی بڑا جو ہینڈ ہوتا ہے ہینڈلی ہو گیا ہینڈلی ہو گیا اندر کی کہانی بتائیں دیکھیں وہ چاہتا تھا ان کو استعمال کرے یہ بڑا کرو ہے آصف زرداری اس نے شباز کو ساتھ رکھ کے اس کو استعمال کر لی اب وہ ناموس رسالت کی کانفرنس کرنے جا رہا ہے دیرہ اسمائل خان جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا اور اس میں اسلام کی کوئی بات نہیں کر رہا یہی کہہ رہا ہے عمران خان یہ ہے اور عمران خان وہ ہے اور آپ یقین جانے جتنا بڑا ہاتھ مولانا فضل الرمان سے اب ہوا ہے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو اس کی درگت بنی ہے ایک نے ادھر سے مارا سیاسی چانٹا ایک نے ادھر سے مارا اور وہ کہتا ہی رہا گیا جناب علی کہ میں نے تو لاک اپ کرنا اسلام آباد یہ تو عمران خان کا استیفہ مانگنے آئے تھے آپ ان کی سٹیٹمنٹیں دکھائیں اپنے ٹی وی کیمروں پہ یہ تو کہتا تھے جناب میں اٹھوں گا ہی نہیں جب تک عمران خان کا استیفہ نہیں لے کے جاؤں گا لیکن ایک مجھے صحیح بات تھا ہے کہ بلاول درداری جو ہے ان کی ایک بات تو صحیح ہے نا کہ ان کی سندھ میں حکومت ہے وہ مولانا کے پاس تو کوچھ نہیں ہے وہ ان کے کہنے پہ استیفہ کیوں دیں یا مریم کے کہنے پہ دیکھیں اگر آپ مجھے سندھ میں ایک اقتدار دے دینا میں شام کو آپ کو پارٹی بنا دوں گا سندھ میں سندھ جو ہے اقتدار پرس ہو گا ہے سندھ میں شام کو مجھے اقتدار دیں بہتر گھنٹوں میں مجھ سے آپ حکومت لے لیں کیونکہ ان کی سیاست ہی ہے وڈیرہ سائن ایس پی ہے ڈی سی او ہے ڈی سی اے سب وہ اپنی رائے غریب لوگ ہیں سندھ میں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے وحشت آتی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی وہ کام نہیں کیا جو اس کو سندھ میں کرنا چاہیے تھا الیکشن میں کیوں مجھے تو پتہ نہیں میں سندھ کو سوکر دیکھا نہیں اب میں ایز وزیر ٹریول کرتا ہوں کافی زیادہ غریب کی حالت بہت خراب ہے میرا خیال ہے انہوں نے پتہ نہیں کیسے فیصلے کیے سندھ میں تو ایسے شہر فیصلہ باد اور کراچی جنہوں نے کبھی کبھی بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا انہوں نے کھل کر ووٹ دیا اور انہی دونوں شہروں کی سنتیں بند ہو رہی ہیں کھل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے